ستہ میں سب سے پہلے بات پنجاب کی جہاں اگلے سال بڑھان سبا چناؤ ہونا ہے پنجاب ان گینے چنے راجوں میں شامل ہے جہاں کانگریس کی سرکار ہے مگر یہاں صدو اور سی ایم امرندر سنگھ کی تقرار پارٹی کو پریشانی میں ڈالے گئے حالانکہ کیپٹن نے آلہ کمان کے سامنے یہ صاف کر دیا کہ وہ صدو کو نہ تو ڈپٹی سی ایم بنانے کے پکش میں ہے اور نہ ہی پردیش ادھیکش جس کے بعد سب ہی کو صدو کی اگلی چال کا انتظار ہے وہیں کیپٹن سے کھٹ پٹ کے بیچ صدو کے عام آدمی پارٹی میں جانے کی اٹکلے بھی تیز ہیں پنجاب میں کانگریس کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں کانگریس کے ہاتھ میں لے دے کر پنجاب سریخے ایک دو راجے ہی بچے ہیں مگر یہاں بھی کرسی کی ایسی لڑائی چھڑی ہے کہ پوسٹر وار ہو رہی ہیں زبانی تلواریں کھچ رہی ہیں اور ساتھی سے باگی بنے صدو آلہ کمان کو اپنی طاقت بتا کر پروک شروع سے پارٹی توڑنے کی تھمکی دے رہے ہیں کانگریس کے اندر کھانے سے چرچہ ہے کہ گروہ کے باگی تیور کو دیکھتے ہوئے ہائی کمان انہیں سوبے میں ڈپٹی سی ایم یا نیشنل لیول پر بڑی ذمہ داری سوپنے کو بھی تیار ہے مگر صدو تو جیسے زد پر رہے ہیں کہ انہیں پردیش ادھیکش کی کرسی ہی چاہیے اور کیپٹن امرندر سنگھ اسی کو روکنے کے لیے بار بار پنجاب سے دلی کے چکر کاٹ رہے ہیں چرچہ تو یہ بھی ہے کہ آج کیپٹن نے کمیٹی کے سدسیوں کے سامنے صدو تسلاف سے سخت رکھ دکھاتے ہوئے کاروائی کی مانگ کی کیپٹن امرندر سنگھ کے لیے انہوں نے تو تڑا جیسے شبدوں کا استعمال کیا کئی طرح کے بیان دیئے سرکار کے کام کاج پر سوال اٹھایا اسی بات سے کیپٹن امرندر سنگھ اب کافی نراج ہیں پنجاب سی ایم آفیس کی طرف سے ایک پوری فائل تیار کی گئی ہے جس میں نفجوت سنگھ صدو کے تمام سٹیٹمنٹ ہیں کیپٹن امرندر سنگھ یہ پوری فائل لے کر دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آلہ کمان کے سامنے وہ تمام نفجوت سنگھ صدو کے بیان رکھیں گے اور جس طرح کے شبدوں کا استعمال کیپٹن کے لیے کیا گیا ہے وہ بھی سب پیش کریں گے اس ویج صدو اور کیپٹن کے لڑائی میں عام آدمی پارٹی کو موقع نظر آ رہا ہے خبر یہ ہے کہ موقع کی نزاقت کو دیکھتے ہوئے اربین کیج بیوال نے صدو کو ساتھنا بھی شروع کر دیا ہے تاکہ سومے میں کانگریس کو کمزور کر ستہ کا سواد حاصل کر سکیں کانگریس آلہ کمان کو بھی معلوم ہے کہ باگی سدو پر کیج بیوال کی نظر ٹکی ہے ایسے میں کیپٹن کے دواب میں سدو پر ایکشن لینا صحیح فیصلہ نہیں ہوگا لہٰذا کانگریس فیلحال ویٹ اینڈ ووچ کی رنیتی پر چل رہی ہے اور باہر یہی بتا رہی ہے کہ پارٹی میں all is well ہے کس دھنگ سے اس چناؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کے چرچہ کر رہے ہیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا سبھی لوگ آنے کے لیے انہوں نے کہا ہے اور جو بھی کہیں گے اس بات پہ وہ نرنے لے کے کام کریں گے کانگریس کے نیتہ کچھ بھی کہیں مگر آلہ کمان کے لیے پنجاب میں پارٹی کے بھیتر مچا کے ماسان چنتہ کا سبب بنا ہوئے جو تب تک دور نہیں ہو سکتا جب تک کی گروہ کی زبانی گوگلی بند نہیں ہوتی